پنجاب پولیس پر اکثر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت ہے لیکن اس شبیح کو غلط ثابت کرتے ہوئے پنجاب پولیس کے اہلکار اپنی قابیلیت سے ایک الہدہ شناخت بنا رہے ہیں ان اہلکاروں میں سے ایک کانسٹیبل کی پینٹنگ لوگوں کی توجہ اپنی جانب راغب کر رہی ہے ریاست پنجاب کے شہر جالندر میں تینات کانسٹیبل اشوک کمار کا نام ان کی پینٹنگ کے لیے انڈیا بک آف ریکارڈ میں تین بار شامل کیا گیا اشوک پہلے چنڈگر کی مشہور سکھنا لیک کے قریب لوگوں کے اسکیچ بناتے تھے بعد میں وہ پنجاب پولیس میں بھرتی ہو گئے لیکن پینٹنگ کے تائیں ان کے جنون اور محنت میں کمی نہیں آئی مجھے بچپن سے ہی پینٹنگ کا شوق تھا پینٹنگ کی وجہ سے ہی میں نے پنجاب پولیس میں نوکری حاصل کی جب بھی مجھے ڈیوٹی کے بعد وقت ملتا ہے میں پینٹنگ بناتا ہوں میں اپنی ڈیوٹی کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے سینئر افسران کو بھی یہ مہارت دکھا سکتا ہوں اشوک کمار اپنی سکولی تعلیم کے وقت سے ہی پینٹنگ بنا رہے ہیں آہستہ آہستہ ان کی پینٹنگ لوگوں کو پسند آنے لگی اور ایوارڈز بھی ملنے لگے پہلا سر سکول ٹائم تو پھر میں چنڈگر لیکھتے بیٹھ کی جب میں سکول میں تھا تب سے ہی پینٹنگ شروع کی میں چنڈگر میں سکھنا لیک پر بیٹھ کر پینسل سے اسکیج بناتا تھا دو تین برسوں کی کڑی مہنت کے بعد مجھے ایوارڈز ملنے لگے مجھے انڈیا بوک آف ریکارڈز اور ایشیا ورلڈ ریکارڈ میں تین مرتبہ نامزت کیا جا چکا ہے اب میں اپنا نام گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرانے کی تیاری کر رہا ہوں تاکہ پنجاب پولیس اور پنجاب کا نام عالمی سطح پر روشن ہو سکے اپنی پنجاب پولیس تیپ اپنی پنجاب دا نام روشن کر سکا اشوک کا فن دوسروں سے کس طرح مختلف ہے آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں میں ایک الگ ہٹ گئے میں نے چھوٹی چھوٹی تصاویر بنانی شروع کر دی جو سماجی سطح پر متعارف ہوئیں میں نے ابھی تک بہت سی چھوٹی پینٹنگز بنائی ہیں جن میں ملک کے صدر اور سکھ پنت کے دس گروں کے خاکے بھی شامل ہیں اشوک کی پینٹنگ میں صرف سیاہ اور سفید رنگ نظر آتے ہیں جس کی ان کے پاس ایک دلچسپ وجہ ہے پرانے زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ کیمرے تھے لیکن آہستہ آہستہ ہم اسے بھول گئے اس لئے میں آنے والی نسل کو کیمرو سمیت بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ رنگوں کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ میری دسترس سے باہر تھے اس لئے میں اس مہارت کو پینسل کی مدد سے آگے لے جانا چاہتا ہوں اشوک نے ایک پینٹنگ بنائی ہے جو گرونانک دیو جی کی پانچ سو پچاسویں جینٹی کو منصوب تھی جس کے لئے انہیں اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا مجھے پنجابی فنکاروں کے علاوہ سابق صدر اپی جی عبدالکلام وزیر آزم درند مودی کئی ریاستوں کے وزرائے آلہ امیتہ بچن ایشوریہ رائے بچن اور بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی اعزاز سے نوازا ہے میرا خواب امریکی صدر جو بائیڈن کی تصویر بنا کر انہیں پیس کرنا ہے پنجاب پولیس میں ڈیوٹی کے سخت شیڈول کے باوجود اشوک اپنی پینٹنگ کے ہنر کو ایک خاص مقام تک لے گئے لیکن وہ اب بھی اسے مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں اب ان کا مقصد عالمی سطح پر مصوری کے فن میں مہارت حاصل کرنا ہے بیورو ریپورٹ ای ٹی وی بھارت